بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی جو ہیں وہ سری لنکا جیسے ہونے والے ہیں یعنی دست و گربہ ہونے والی قوم لیکن سٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ ایسی حالت نہیں ہوگی حالات جو ہیں وہ قابو میں آگئے ہیں معاشی صورتحال جو بہتر ہو رہی ہے اور پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہو رہا یہ ایک ہے لیکن ایک حادثہ ہوا میں تو اسے حادثہ کہوں گا کہ جھنگ میں ایک افتخار بلوچ صاحب ہے میں نے جس طرح پٹائی کی گئی اسے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ شاید معاشی میں اس قصب کی سوچ موجود ہے اسے پروان چلائے جائے تاکہ جگہ جگہ اس طرح کے فساد ہوں لیکن نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ پھر خانہ جنگی کی طرف ایک راستہ ایک قدم ہم بڑھائیں گے جس سے پھر کوئی روک نہیں سکے گا اور قتل و خارد گری کا بازار کرم ہو جائے گا یقیناً افسوسناک صورتحال ہے حالات اچھے نہیں ہیں لیکن کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں تو میں اس آگاہی دوں گا آپ کو سب کو ان تمام حالات سے لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آئین این کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائقہ بھی اظہار ضرور کریں جی سوال ایک ہی حالات کدھر جا رہے ہیں سیاسی اور معاشی صورتحال جو ہے اس میں استحقام کب آئے گا تو اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ سری لنکا سے مختلف حالات ہیں ہمارے اور آئی ایم ایف جو ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے لہٰذا اس کا تو ہمیں خیال کرنا ہی پڑے گا لیکن سری لنکا میں دیکھیں اب ایک سابق وزیراعظم جو چھے دفعہ منتخب ہوئے تھے وزیراعظم وہ اب صدر منتخب ہو گئے ہیں تو ہماری دعا ہے کہ حالات وہاں بھی بہتر ہو جائیں اس طرح معیشت اسٹیٹ بینک کی ریپورٹ کے مطابق جو سمل گئی ہے پاکستان ڈیفارڈ نہیں ہوگا اچھی خبر ہے آئی ایم ایف کے اعتماد پر اترنے کے لئے اس کی بحالی کے لئے یعنی ماضی میں جو کچھ کیا گیا اس سے ہمارا اعتماد جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکا بلکہ اعتماد خراب ہوا تو اس کی بحالی کے لئے مشکل فیصلے کیے گئے اور مزید کیے جائیں گے تو کیا قوم اس کی برداشت کر سکے گی اسے یا نہیں کر سکے گی کیونکہ مہنگائی ڈالر جو ہے اس کی اڑان جو ہے یوں ہے کہ قابو میں نہیں آ رہا کسی کے تو پھر روپیہ جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر چلا گیا تو اس صورتحال میں کس طرح لوگوں کو تسلیت دی جائے لوگوں کی پرچانی کو کس طرح ختم کی جائے وہ ایک ہی طریقہ کہا رہا ہے کہ مہنگائی اور مہنگائی میں ریلیف یعنی لوگوں کے لئے ریلیف تو موجودہ حکومت کے ہاتھ میں تو اصل اگرہ کے ریلیف کوئی نہیں ہے لیکن سٹیٹ ونگ کی رہے ہیں ریپورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے اور عام تاثر حکومتی سطح پر بھی یہ ہے جبکہ سیاسی استحقام ابھی تک موجود نہیں اور اس میں پنجاب کا جو پارلیمنی بورانے کو بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے لہٰذا اس وقت جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہوسٹ ریڈنگ ہو رہی ہے اکثریت کو اقلیت میں منتبع کیا جا رہا ہے پیسہ ایسا لگ رہا ہے کروڑ کی باتیں ہو رہی ہیں جس طرح ہے کہ یہاں پاکستان میں پیسے جو ہیں وہ درختوں پر لگتے ہیں عوام غریب ہیں حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے سرکاری خدانہ خالی ہے اور سیاستدانوں کے پاس اور پارٹیوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ کروڑوں میں لوگوں کو دے رہے ہیں اور ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر بہرحال یہ صورتحال سیاست میں چلتی رہتی ہے پہلے بھی وہ آپ نے دیکھا آپ بھی دیکھا لیکن اصل صورتحال جو ہے وہ یہی ہے کہ معاملات کو صدارہ جائے اور اس طرح نہ کیا جائے کہ لوگ جو ہیں اور پریشان ہو جائے کیوں کہ خبر یہی ہے کہ بجلی مزید مہنگی ہوگی کیونکہ IMF کا مطالبہ ہے اب معاملات تو گڑ بڑ ہیں تو پھر حکومت کیا کر رہی ہے حکومت کیا کرے گی سوال تو حکومت سے سارا تو معاملات تو اس طرح ہے کہ بھئی ایک طرف تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ معاملات کو بگاڑ رہے ہیں کہ بجلی مہنگی کر رہے ہیں پیٹرول آپ نے مہنگا کیا اٹھار روپے کا رلیف دیا جو نہ ہونے کے برابر ہے اور اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید پچاس روپے کسی وقت بھی بڑھائے جا سکتے ہیں تو یہ حالات جو ہیں صحیح ہیں لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں میں بڑی دیرے سے کہہ رہا ہوں گرفتاریاں 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 تو وہ گرفتاریاں ابھی تک سامنے شکل میں نہیں آئیں چھوٹی موٹی آئیں اور وہ پھر نکل گئیں لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں وجوہات یہ ہیں کہ جو لوگوں کو پکڑنے کے لیے جال بھونا جا رہا ہے نا وہ اس کے تانے بانے تیار ہیں تیار کیے جا رہے ہیں نور عالم جو پبلک ایک آنٹس کمیٹی کے مطلب چیئرمن ہے انہوں نے ایک نوٹس جاری کیا عمران خان صاحب کو ان کو طلب کیا دوسرا نوٹس جاری کیا نیب کے چیئرمن صاحب جو ہیں جاوید اقبال صاحب کو کہ جناب وہ طیبہ گل کا کیا مسئلہ ہے ازرہ تشریف تو لائیں کمیٹی کے سامنے آکر پیش ہوں اب انہیں نے ایک اور کام کر دیا کہ جناب ساقب نصار صاحب عزت ماہ آپ بھی تشریف لائیں اس لئے کہ آپ نے پاکستانی قوم کو یقین دہانی کرائی تھی کہ پانی زندگی ہے اور پانی کے بغیر گزارا نہیں اور پانی ختم ہوتا جا رہا ہے تو آپ نے پانی کے حوالے سے کہا دے ڈیم ڈیم کے بغیر کام نہیں لیکن افسوس نہ کی ہے کہ پاکستانی قوم کو ہمیشہ مختلف حکمرانوں نے بھی ڈیم بنا کے نہیں دیا بلکہ ڈیم فل بنایا اور اس وقت بھی ڈیم فل ہوا کہ ساقب نصار صاحب نے نو عرب روپے کٹھے کی ہے مختلف اندالت میں یعنی عدالتی فیصلوں کے مطابق پانی کی جو کمپنی ہے تھی ان کو بلا گے کہا کہ جناب آپ کا پانی بند کر دیں گے سیل کر دیں گے نہیں تو آپ اتنے پیسے ڈیم کے لیے دے دیں باہر بھی گئے دنیا بھر سے انہیں پیسے کٹھے کیا تو ایک بڑی خطیر رقم میں کٹھے کیا اور کہا کہ وہ رقم جو ہم نے اسٹریٹ بینک کو دے دی لیکن جب حساب کتا ہوا پبلک ایک آنس کمیٹی میں جب اس کے کھاتے دیکھے گئے تو وہاں ایک نایہ کھاتا کھل گیا اس میں گے نکلا کہ نو اور ارب روپے کمائی کی انہیں کٹھا کیا جوڑا قوم سے اور پاکستان سے محبت کرنے والوں سے ڈیم کے نام پہ لیا کہ ڈیم بن رہا ہے ڈیم بن رہا ہے باشا ڈیم ضروری ہے دوسرے ڈیم ضروری ہیں اور پاکستان میں جو کمی ہے اس کو پوری کرنے کے لیے سب کچھ ضروری ہے کیونکہ زندگی کے لیے پانی بہت احمد رکھتا ہے اور سطح جو ہے وہ نیچے سے نیچے جا رہی ہے مختلف بڑے شہروں میں آبادییں بڑھتی جا رہی ہیں اس میں سارے معاملات میں جو ساری چیز تھی اس میں ہی تھا نو اور ارب روپے لوگوں نے دیئے پاکستانی قوم اس معاملے میں بڑی بطلب ذمہ دار ہے بلکہ درد دل رکھتی ہے اس نے کیا لیکن جب کھاتے دیکھے گئے تو کھاتوں میں کیا نکلا پھاتوں میں نکلا کہ اس کی اشتہار بازی کے لیے اس کی بطلب لوگوں کو تک آگاہی دینے کے لیے تیرہ ارب روپے اشتہارات پر خرچ کر دیئے گی انکم کتنی نو اور ارب خرچ کتنے کیا تیرہ ارب لہٰذا نور عالم صاحب نے ان کو نوٹس جاری کر دیا کہ جناب عزت ماب ساقب نصار صاحب سابق چیف جسٹس آف پاکستان حاضر ہوں کہاں جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر تو لوگ پریشان ہوں گے کہ جناب حالات کدھر جا رہے ہیں سوال تو ان کا بالکل صحیح ہے اور پوری قوم پر سوال یہ نشان ہے کہ نہ معاشی صورتحال صحیح ہے نہ سیاسی صورتحال صحیح ہے نہ پنجاب کا بوران ختم ہو رہا ہے نہ وفاقی حکومت مضبوط ہو رہی ہے مستحقم ہو رہی ہے تو پھر ان طور جوڑ کا کیا فائدہ قومی طور پر اجتماعی طور پر کیا ہے جو یہ معاملہ جس طرح سٹیٹ بینک نے ہمیں یقین دہانی کرائی تو یہ تو کچھی بات ہے چلیں خوشی کی بات ہے خوشی کی کچھ لمحات آ جائیں لیکن ابھی آپ یہ سوچیں اگست دور ہے اور لوگوں کی جو کمر ٹوٹ چکی ہے مہنگائی کی ہوئے ایسے اگر اس کا حلان نکالا گیا تو پھر کیا ہوگا ابھی تو ایک بلوچ کو مار پڑی ہے افتخار بلوچ کو حالانکہ وہ اچھی بات نہیں ہے لیکن جب اکسایا جائے گا جب بار بار یہ کہا جائے گا جب عمران خان صاحب کہیں گے کہ ان کو پگل لیا جائے یہ چور ہیں ڈاکو ہیں تو بھائی جس نے آپ کو صادق اور امین کہا آپ کو سند دی ڈگری جاری کی وہ تو خود پبلک ایک آنٹس کمیٹی میں حاضروں نے کا نوٹس لے بیٹھا ہے تو اب تو اس کی صداقت پر اور جو امانت کی باتیں وہ اب برسر عام ہو گئی ہیں کہ بھائی وہ تو خود امین نہیں ہے اس نے خود آپ کو مطلب خود جو ہے اس نے حیرہ پیری کی نو رو بھی کٹھا کیا تیرہ رو اپنے آپ پر خرش کرا دیا تو شخصی مطلب خود پسندی میں سارا کچھ ہو گیا تو قوم کو کیا دیا تو پھر تو سوال یہی ہوگا آخر تک کہ بھائی حالات کدھر جا رہے ہیں پاکستان کا کیا بنے گا ترقی اور خوشحالی کی راہیں کیسے نکلیں گی اور اس میں معاملات یہی ہیں کہ مجھے اور آپ کو قربانی دینی پہ گی حکومت یہ کہتی ہے کہ شرافیہ قربانی دے گا اس بار عوام نہیں دے گی عوام کو مزید زیادہ رلید دیں گے لیکن حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو قربانی دینی پڑے گی اپنے اپنے بجٹ میں اپنی اپنی پالیسی بنانی پڑے گی تاکہ یہ مشکل وقت جو ہے گزر جائیں اور سکون سے کسی طریقے سے گزر جائیں جیسے تیسے بھی گزرے یہ سیاسی جو ہے نے استحقام اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اور چونکہ ہمارے آج جمہوری انداز میں کبھی تبدیلیاں اس انداز میں نہیں ہوئیں تو اس لیے یہ جو توڑ جوڑ ہیں یہ ہمیں برے لگ رہے ہیں اس کی ویسے لیکن مملکت کے استحقام کے لیے سیاسی استحقام بہت ضروری ہے یہ مجھے اور آپ کو جانا چاہیے اور ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے آج اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئے انوان کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ایک ہی ترخواست ہے آئی این این کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں آپ سلامت رہیں اللہ نکبان